ہم نے دیکھا ہے کہ انٹریسٹ ریٹس سپائک اپ ہوئے ہیں ہر جگہ میں پورے گلوبلی یہ کہنے کی ہے پرابلم ہے یہ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں حالانکہ کچھ ہم دیکھا ہم نے کئی سیگمنٹس میں دیکھا ہے کہ کیپیکس ہوا ہے سرکار بھی خرچ کر رہی ہے آج یو ایس فیڈ کی بیٹھک پر نظر ہے بیازدروں کو لے کر وہاں فیصلہ آ جاؤ گا اور کم سکر وہاں سے ایک دشا کا پتہ چلے گا کہ کب تک وہاں پر انٹریسٹ ریٹس کو لے کر ٹینشن بنی رہے گی آپ اس پورے سینئروں کو دیکھ کے کتنی رہی ہیں اور یہ بازار کے لیے کتنا درد دینے والا ہے یہ دیکھئے جہاں تک یو ایس کی بات ہے امریکہ کی بات ہے وہاں کا جو بیازدروں کی جب سے یہ بیازدریں بڑھنی شروع ہوئی جب پچھلے سال پڑھنے شروع ہوئی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دوہزار چوبیس کیا جو دوسرا تیسوی تیمہی ہوگی اس میں گھٹنی شروع ہو جائیں گی پر یہ میرا کبھی بھی ماننا نہیں رہا ہے آپ میرے سال بھر پہلے کے بھی انٹریو دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی بھی سمبھاونا نہیں ہے کہ آپ کو دوہزار چوبیس میں بیازدریں گھٹتی نظر آئیں گی اور اس کا میں تو ڈیٹا سے جاتی ہوں یہ بہت سمپل کارن ہے کہ جب انفلیشن یا مدرہ سفیتی اس طرح تک بڑھتی ہے تو وہ ایک دو تین تیمہی میں کم نہیں ہوتی ہے اس میں کئی ورش لگتے ہیں یہ آپ بش میں جب بھی ایسا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے ایسا کوئی میرا ماننا نہیں تھا کہ دوہزار چوبیس میں انفلیشن اتنی گھڑ جائے گی کہ ریٹ کٹ ہونے لگے گا جو ایک چیز امریکہ میں ہوئی ہے ارثوے بستہ میں میں جو پچھلے سال سوچا تھا کہ شاید تھوڑا سا ریسیشن جیسا آئے لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے اور شاید فیٹ کے لیے یہ چنتہ کا وشہ ہوگا بکوز فیٹ چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ایکانومی سلوڈاون کرے ارثوے بستہ سلوڈاون کرے اور خاص کر کی لیبر مارکٹ سلوڈاون کرے وہ وہاں پر اتنا ہو نہیں پایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا hawkish tint رہے گا فیٹ کا آج کہنے کو کہ ابھی انفلیشن کو پری ہماری نظر رہے گی تو آج مجھے نہیں لگتا کہ در میں کوئی چینج ہوگا لیکن ابھی ریٹ کٹ ابھی بہت دور کی بات ہے جہاں تک بازاروں کا سوال ہے اب وہ تو پورا جب ریٹ پڑھنے سے پہلے پچھلے سال ہی آپ کو جو درد تھا وہ پچھلے سال بہت حد تک آ گیا تھا دو ہزار بائیس آپ کے پتہ نہیں درشکوں کو معلوم ہے یا نہیں لیکن وشو بھر کی asset classes میں آپ دیکھیں سب ہی مطلب جہاں equity of fixed income ہو سب کچھ ہو اور ہر ایک ریجن میں دیکھیں یہ لگ بگ ایک صدی میں سب سے خراب سال تھا وہ یہ ایک سال تھا جہاں سب ہی asset classes سب ہی geography میں آپ کو return negative ہی ملا ایک خالی oil and gas کو چھوڑ کے اور تھوڑی بہت جو جو کرشی اتپاد ہوتے ہیں agri commodities ان کو چھوڑ کے تو باقی سب جگہ تو پورا ہی پورا وشوی ایک خالی آپ کو لالی لال نظر آیا ہرا کچھ بھی نظر نکھایا دو جار بائیس پہ تو وہ سال آپ کو درد تو آپ کو کافی کچھ اس حد تک مل ہی گیا اب اس سال جتنا recovery ہوا ہے امریکہ میں وہ بہت ہی نارو رہا ہے مطلب 6-7 stock نہیں ایک طرح سے پوری بازار کو چلایا ہے تو وہ تھوڑا سا چتہ کا بش ہے پر ابھی اتنا کچھ خراب تو نہیں لگ رہا ہے اور اگر ابیشو کی طرف دیکھیں تو میں نے جیسا بولا انڈیا لگتا ہے بھارت لگتا ہے جو پورم ترے گا